بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امیدہ کے خریب سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں ٹوٹی فروٹی کیک اس کے لئے میں نے تین عزت انڈے توڑ لیا ہے ایک کپ میدہ ہیپڈ چینی میں نے گرائنڈ کر لیا ہے شگر جو ہے وہ 3 فورتھ کپ ہے آئل ہاف کپ میں نے لیا ہے ونیلہ اسنس ہے چلے ریسپنی سٹارٹ کرتے ہیں اور انڈوں کو سب سے پہلے بیٹ کرتی ہوں شگر کے ساتھ شگر میں نے اس میں ڈال دی ون پوٹ ہے یہ ایک ہی جگہ پہ سب کچھ اکٹھا کر کے اور تین انڈوں میں 3 فورتھ کپ چینی گرائنڈ کر کے میں نے ڈال دی ہے شگر پاوڈر ہے آئسنگ شگر اس کو بنا لیا ہے اور ساتھ ہی میں ہاف کپ آئل میں ڈالنے لگی ہوں تو ان سب کو ایک ساتھ میں بیٹ کرتی ہوں یہ بیٹ ہو گئے ہیں اور اب اس میں میں ڈالنی ہوں ونیلہ ایسنس ایک ٹی سپون ونیلہ ایسنس ڈال کے اب میں اس کو مکس کرنے لگی ہوں اب اس میں میں میدہ مکس کروں گی اور ساتھ میں ایک ٹی سپون بھر کے بیکنگ پاوڈر ڈالنے لگی ہوں اس میں میدہ ہمیشہ چاند کی ڈالی گا اور ساتھ ہی ایک ٹی سپون میں بیکنگ پاوڈر ڈال رہی ہوں یہ بیسک کیک ہے جو بگنرز ہیں بیکنگ شوک رکھتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ون پوٹ انسٹن کیک ہے بہت جلدی بن جانے والا اوون کو پری ہیٹ کر لیا ہے اور ڈش کو بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے اوئلنگ کر کے اس کو ڈسٹنگ بھی کر لیا ہے میدہ کے ساتھ اب میں سب اس کو سپیچولا سے جلدی سے اس کو مکس کرتی ہوں آپ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں اور بس یہ اوور بیٹے ہی کرنا میدہ ڈال کے تو اس کو اب میں مکس کرتی ہوں یہ کیک کے انگریڈنٹ سارے مکس ہو گئے ہیں میدہ اور بیکنگ پاوڈر ایک ٹی سپون میں نے ڈال رہا ہے سب کچھ مکس ہو گئے اب میں یہ کرنے کی ٹوٹی فروٹی اگر میں ساتھ ہی ڈال دوں گی ایسے ہی ڈال دوں گی تو یہ ساری نیچے گئے کے بیٹھ جائے گی اس کے لئے میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے میں نے میدہ اور یہ ٹوٹی فروٹی اس کے اندر ڈال کے رول کر کے پھر اس کے اندر ڈالوں گی پھر جہاں جہاں ٹوٹی فروٹی رہے گی وہ سب ایک ساتھ نیچے نہیں بیٹھے گی تو یہ اس کی ٹرک ہے کشمش اگر ڈال نہیں ہو کشمش بھی آپ نے ایسے ہی ڈال نہیں ہے تو یہ ایسے ڈسٹ کر کے سارا یہ ڈرائی فروٹ جو ہے اس کو میں ایسے مکس کر کے تو پھر اس کے اندر ڈالوں گی تو یہ نیچے نہیں بیٹھے گا اب یہ تھوڑا سا میں ڈرائی فروٹ اس کے اندر ڈالوں گی اور تھوڑا ڈیکوریشن کے لئے اوپر رکھ لوں گی یہ تھوڑا سا اوپر رکھتے کے لئے اور تھوڑا سا اس کو بس ہلکے ہاتھ سے اس کو میں مکس کر لیتی ہوں یہ میں ڈش میں ڈال لیا ہے سارا اور اب میں اس کے اوپر باقی کا بجا ہوا ٹوٹی فروٹی ڈال لے لگی ہوں اور لگا کے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی فریج میں نہیں اوون میں رکھ دوں گی یہ سارا میں نے ڈال لیا ہے چلیں اب اس کو اوپر رکھتے ہیں میرے یونیکس اوپر 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 میں چلا گیا اب اس کو بند کر دیتی ہوں دیکھیں میرا ٹوٹی فروٹی کیک ریڈی ہو گئے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی رسپی آپ کو ٹائم پر دیکھنے کو ملے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دیکھنے تاکہ کنٹ کیوں